جس کے برابر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ہمسر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ایکوئل کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کو اونگ نہ آئے اس وہ رب ہوتا ہے جو کبھی نہ وفات پائے وہ رب ہوتا ہے جو بیمار نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو شب کو شفا دیں وہ رب ہوتا ہے جو ذرے ذرے کا محتاج نہیں وہ رب ہے اور ذرہ ذرہ جس کا محتاج ہے وہ رب ہوتا ہے اس رب سے رشتہ جوڑ لو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الأنفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وليلرسول اذا دعاكم لما يحييكم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت خدباء مسنع کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الأنفال کی آیت نمبر چوبیس پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زندہ قوموں کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو آئیے اس کے حوالے سے آج کے خدبے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ زندہ قوموں کی نشانیاں اور علامات کیا کیا ہیں حضرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خلاصے کے طور پر بنیادی طور پر زندگی بخش چیزیں کیا ہیں اور زندگی کن چیزوں میں ہیں حقیقی معنی میں بیان فرمایا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اہل ایمان کو تو ایمان یہ بنیادی شرط ہے زندہ قوموں کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایوہ الذین آمن استجیبوا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو اللہ اس کے رسول جب تمہیں پکاریں دعوت دے تو اس دعوت پر لبائک کہو اور اللہ اس کے رسول کی اس دعوت اور پکار میں تمہارے لئے کیا ہے لِمَا يُحْيِيكُمْ جس میں تمہاری زندگی ہے جس میں تمہاری حیات ہے جس میں تمہاری زندگی بخش علامتیں ہیں زمانے میں اور جہاں میں زندہ قوموں کی یہی علامت ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور اس پر گامزان ہوتے ہیں حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا صحیح بخاری مسلم کی روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَدْكُرُ رَبَّهُ وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وَالَّذِي لَا يَدْكُرُ رَبَّهُ اور وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے مَثَلُ الْحَقِّ وَالْمَجِّتُ زندہ اور مردے کی مثال ہیں وہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے رب کی تعلیمات کو یاد کرتا ہے رب سے رشتہ مضبوط کرتا ہے رب کے رسولوں سے تعلقات استوار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان چیزوں پر گامزن ہوتا ہے اسی کے اندر زندگی ہے حرکت ہے اور اسی کے بارے میں کہا گیا اس کی مثال کہ وہ زندہ ہے مَثَلُ الْحَيْ اور جو اللہ اس کے رسول سے تعلقات نہیں رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے اس کی مثال ہے الْمَيْتَ وہ مُرْدَا ہے وہ جیتے جاگتے مُرْدَا ہے اور مومن نیک نیکوکار صالح انسان مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے اللہ اکبر شاعر نے کیا خوب کہا ہے سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا سورج ڈوب جاتا ہے ڈوبنے کے باوجود بھی وہ اپنا شفق لالی سرکی چھوڑ جاتا ہے اثر چھوڑ جاتا ہے اہلِ ایمان کے ہی علامت ہوتی ہیں نیکوکاروں کے ہی علامت ہوتی ہیں وہ ڈوب بھی جائے چلا بھی جائے ان کی اثرات ان کی نیکیاں باقی رہتی ہیں یہی زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے مزید شاعر نے یہ کہا ہے نشا یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا نشا یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں کمالِ صدق و مروت کمالِ صدق و مروت ہے زندگی ان کی پھر سے سنیں کمالِ صدق و مروت ہے زندگی ان کی معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ زندہ قوموں کی علامتیں ہیں صبح شام حالات کچھ بھی ہو جائیں حالات جائے ادھر سے ادھر ہو جائیں کچھ بھی پریشانی آ جائیں یاد رکھو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں اور وہ تو مثل خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں خرشید کا مطلب ہوتا ہے سورج جہاں میں اہل ایمان صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یاد رکھو میرے بھائیوں اہل ایمان کے ہی علامت ہوتی ہیں نکوکاروں کے ہی پہچان ہوتی ہیں جہاں میں زندہ قوموں کے ہی نشانی ہوتی ہیں وہ حالات سے پریشان نہیں ہوتے ہیں حالات سے گھبراتے نہیں ہیں اللہ سے رشتہ استوار کرتے ہیں مضبوط رکھتے ہیں اور وہ سوچتا ہے وہ رب جس پہ ہم نے ایمان لایا ہے وہ رب حی القیوم ہے وہ علا کل شیئن قدیر ہے وہ انصاف کرنے والی ذات ہے وہ اپنے ماننے والوں کو برباد نہیں کرتا ہے بیکار و بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے اللہ تبرکتالہ پر ایمان لانے والوں کی یہ علامتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں اردو میں کہا جاتا ہے محاورہ ہے حرکت میں برکت حرکت میں برکت حرکت کا نامی زندگی ہے اور اسی میں برکت ہے جانور زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے دیکھتے ہیں ہلا کے دیکھتے ہیں حرکت ہے انسان زندہ ہے مردہ کیا کرتا اس کے نفس دیکھتے ہیں ہاں کچھ حرکت ہے آنکھوں میں حرکت ہے نہیں دیکھے ڈاکٹروں نے کہا ختم حرکت نہیں تو زندگی نہیں ہے حرکت زندگی کی علامت ہے حرکت میں ہی یاد رکھو زندہ قوموں کی علامت ہی ہوتی ہے حرکت کرتا ہے مسلسل محنت کرتا ہے اور وہ کبھی سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتا ہے یاد رکھی میرے بھائیو نبی نے توقل کیا ہی مثال دیتے ہوئے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِ اگر تم اللہ پر کما حقہ ہو توکل کروگے اور ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے اور یقین کی بنیاد ہے توکل توکل سے یقین آتا ہے یقین سے ایمان آتا ہے اور یاد رکھو نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ ہو توکل کروگے جیسے پرندے توکل کرتے ہیں صبح صویرے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں بیمار پرندہ ہیں کمزور پرندہ ہیں ہوائے ہیں طوفانے سب کچھ ہے پھر بھی وہ نکلتا ہے باہر جاتا ہے یاد رکھو اسی حرکت میں پرکت ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روحِ امم کی حیات کشم کشے انقلاب یہ روحِ امم کی حیات ہیں حیات اسی میں ہے کہ تم زندگی کے کسی موڑ سے ہارنا نہیں پریشان ہونا نہیں آگے بڑھتے رہو اسی کو اللہ تعالی نے قرآن میں یوں بیان فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْعَامَا وَالْبَصِيرِ دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ اور تاریخی روشنی دونوں برابر نہیں ہے وَلَا الزِّلُ وَلَلْحَرُورِ اور اسی طرح سے چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہے وَمَا يَسْتَوِ الْعَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتِ مُرْدَا اور زندہ دونوں برابر نہیں ہے ان سے تم عبرت حاصل کیا کرو حاضرین اگرامین آئیے اس مختصر سے تمہید کے بعد ہم معلوم کرتے ہیں جہاں میں زندہ قوموں کی علامتیں کیا کیا ہے سب سے پہلی علامت یہ ہے جو ہمیشہ زندہ وہ جاوید ذات ہیں جو ہمیشہ زندہ اور جاوید ذات ہیں وہ ذات جس کو موت نہیں آنا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا جو جاوید قائم اور دائم ہیں جس کو حیات جاویدانی نصیب ہیں اس سے رشتہ جوڑ لینا یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کیا مطلب ہے وہ ہے اللہ جس کو ہمیشہ موت نہ آئے وہ اللہ ہے اور اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ کون ہوتا ہے رب کون ہوتا ہے رب کی علامت کیا ہے یاد رکھو جو حی القیوم ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخده سنة ولا نام جس کو کبھی موت نہ آئے جو ہمیشہ زندہ ہو جاوید ہو جو غافل نہ ہو جس کو نہ اونگ تاری ہو نہ نیند آئے قل ہو اللہ آہد کہو کہ واللہ اکیلا ہیں اونک ہے ایک نئی سنگل ہے اونک ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہیں جو سیلف سفیشنٹ ہیں جو کسی کا موتاج نہیں ہوتا ہے وہ سمد ہیں جس کے برابر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ہمسر کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کے ایکول کوئی نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو وہ رب ہوتا ہے جس کو اونگ نہ آئے اسو رب ہوتا ہے جو کبھی نہ وفات پائے وہ رب ہوتا ہے جو بیمار نہ ہو وہ رب ہوتا ہے جو سب کو شفاہ دیں وہ رب ہوتا ہے جو زرے زرے کا محتاج نہیں وہ رب ہے اور ذرہ ذرہ جس کا محتاج ہے وہ رب ہوتا ہے اس رب سے رشتہ جوڑ لو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کیونکہ جو زندہ ہے اس سے تعلق جوڑنا زندگی کی علامت ہوتی کی نہیں ہوتی ہے اور اسی کو اسلام نے کہا ایمان و عقیدہ توحید ایمان و عقیدہ توحید اور اللہ نے اسی لئے فرمایا یا ایہا اللہ دین آمن استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب تمہیں یہ پکاریں اس چیز کی طرف جس میں زندگی ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں زندگی ہے حاضر نگرامی اور اس کے لئے ہمیں یقین چاہیے توقل چاہیے بھروسہ چاہیے یقین یقین افراد کا سرمائے تعمیر ملت ہیں یقین افراد کا سرمائے تعمیر ملت ہیں ملت کی تعمیر کے لئے یقین ضروری ہے یہی قوت ہیں جو صورتگر تقدیر ملت ہیں یقین ہونا چاہیے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یقین محکم یعنی مضبوط یقین ہو عمل پیہم مسلسل عمل کرو محبت کے ذریعے سے دنیا کو فتح کرو یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم یہی جہاد زندگانی میں ہیں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم کسی بھی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ تاجر ہو کاروباری ہو بے پاری ہو یاد رکھو اپنے کاروبار اور تجار اور ہنر ہنر میں آپ کو یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اور اس میں مسلسل محنت کرو اپنا سلوک اور برطاو اچھا رکھو محبت کے ذریعے سے دنیا کو فتح کرو ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ ایک لیڈر ہو آپ ایک قائد ہو رہنما ہو آپ کے پاس یہ تین تین اوصاف ہونے چاہیے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں اور اس کے برق اگر ہم غلام بن جائیں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یاد رکھو ہمیں یقین پیدا کرنا ہے یقین محکم ہونا چاہیے اور جو انسان اللہ کا یقین رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے اللہ سے رشتہ استوار کر لیتا ہے وہ کسی کی غلامی کو برداشت نہیں کرتا ہے کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے کبھی پریشان حال نہیں ہوتا ہے یاد رکھو حاضرین اگرامی اسی لئے اللہ تبرکتہ اللہ نہیں ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے کہا ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو زندگی میں خوشگواری عطا فرمائیں گے اور آخرت میں تو بے حساب عجر ہے اللہ نے سورة النحل آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمیل صالحہ جو نیک عمل کر لیں من دکر ان او انتا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہوا مومن یہ شرط ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان کی حالت میں جو انسان نیک عمل کر لیں من عمیل صالحہ من دکر ان او انتا وہ ہوا مومن وہ مومن ہو اللہ کا وعدہ ہے فلا نحیی انہو حیاتا طیبہ ہم ضرور اس کو طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے زندگی میں پاکیزگی عطا فرمائیں گے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں زندگی عطا فرمائے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں احسن طریقے سے عجر دوں گا شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے رشتہ جوڑ لے جہاں میں دنیا میں زندہ قوموں کی یہ پہلی علامت رہی دوسری علامت اللہ اس کے رسول رسول سے رشتہ جوڑ لو رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ سنت رسول کی پیروی کرنے لگ جاؤ اتباع سنت کے تم پیروکار ہو جاؤ اور اس کے بہترین نمونہ بن جایا کرو کیونکہ اسی میں زندگی ہے اسی میں زندگی ہے اسی میں برکت ہے اسی میں فائدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے بھیجا ہے اسی لئے امام مالک کہا کرتے تھے سنت سفینہ نو سنت یہ نو علیہ السلام کی کشتی ہے نبی کی سنت پر عمل کرو یہ نو علیہ السلام کی کشتی ہے من رقبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق جو نو علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو نو علیہ السلام کی کشتی سے پیچھے رہ گیا دوب کے مر گیا یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سفینہ نو ہے نو علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے جس نے نبی کی سنتوں پر عمل کیا اس کی سواری کر لیا وہ نجات پا گیا جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا وہ نجات نہیں پائے گا ڈوب جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے انجاب بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیے جائیں اللہ کے رسول کی مخالفت فتنے کا ذریعہ ہیں فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے عذابِ عَلِيم سے دوچار ہو جاؤ گے اس لئے تمہیں چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تر عمل پیرا ہو جاؤ ایک آدمی نبی کے سامنے بائیں ہاں سے کھا رہا تھا نبی نے کہا دائیں ہاں سے کھاؤ صحیح مسلم کی روایت ہے اس نے کہا مستطاعت میں ایسا نہیں کر سکتا غرور و تکبر کے انداز میں نبی کی سنت کو ٹھکرا دیا نبی کی بات کو ٹھکرا دیا اللہ کے رسول نے کہا تو ایسا ہی ہو جا آن کے آنے میں فوراً اس کا دہنہ ہاتھ نہ کارا ہو گیا اور مرد دم تک مو تک لے کر نہیں جا سکا یاد رکھو نبی کی تعلیمات کے مخالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار فرما دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور اللہ اکبر ولی ہمارے میں کیا حکمت نکالی ہے دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ترکتو فیکم امرائم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم گمرا نہیں ہوگے حق پر ڈٹے رہوگے ماں تمسک تم بھی ماں جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے اور وہ یاد رکھو کتاب اللہ و سنتی میری کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کہا کے میری سنت اللہ کی کتاب یاد رکھو ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے تم کبھی گمرا نہ ہوگے اور آگے ایک مصدر کے حاکم کی روایت میں ہوں وَلَنْ يَتَفَرَّقَ یہ قرآن و حدیث جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ یہاں تک کہ حَوْزِ قَوْسَر کے پاس آ جائے اللہ اکبر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات تمہیں زندگی میں زندگی ملے گی حیات ملے گی اور تمہیں ہدایت ملے گی گمراہی سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی یہی دونوں تمہیں بچانے والے ہیں آخرت کا پہلا آخرت کی پہلی منزل کیا ہے قبر قبر میں سوال کیا ہوگا مَنْ رَبُّكْ وَمَنْ نَبِيُكْ اور کوئی سوال نہیں ہوگا تمہارا رب کون یا نبی کون ہے بتاؤ اور تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے وہ بتاؤ کس طریقے پہ تم نے گزارا ہے اسلام کے طریقے پہ تمہارا دین کیا ہے اور میں آپ کو شاٹ میں سمجھاتا ہوں ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اور سارے عقائد کا خلاصہ ان تین سوالات میں ہے تمہارا رب کون ہے تم نے یقین اور بلیف کس کس پہ رکھا ہے یہ سیتھے بلیف ہے یہ ڈاکٹرین ہے اور تمہارا نبی کون ہے یعنی تمہارا رہنما قائد اسوا کون ہے تم نے آئیڈیل کس کو مانا یہ آئیڈیولوجی ہے اور تمہارا دین کیا ہے یعنی تمہارا میتھوڈ کیا ہے میتھوڈولوجی ہے یہ میتھوڈولوجی کیا ہے اسلام آئیڈیولوجی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ہمارا ہوگا اللہ پر اللہ اکبر ساری باتیں اس کے اندر آگئی ہیں اس لئے اس کو تین اصول کہا جاتا ہے اسلام کے تین بنیادی فنڈمنٹل سے یاد رکھو اس لئے علامہ نے ان پر کافی بحثیں کی ہے اسی میں کامیابی ہے یہ ہوا زندگی زندگی کے بعد موت میں پہلی منزل آخرت کی قبر وہاں پر بھی آپ کو اللہ اس کے رسول توہید اور رسالت کام آئیں گے اور پھر قیامت کے میدان میں سورجب ایک میل یا ایک سرمے کی سلائی کے برابر کے فاصلے میں آئیں لوگ پسینے میں شراب اور ہوں گے پیاس میں نڈھال ہوں گے سائے کے لئے ترس جائیں گے پانی کے لئے بلک جائیں گے سسک جائیں گے ایسے وقت میں بھی آپ کو بچانے والے ہیں توہید اور رسالت یاد رکھو ایسے وقت میں انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک سب سے پہلے اس کو سایہ چاہیے اور روز قیامت سایہ ملے گا کس کا اللہ کا یا اللہ کے عشق سایہ ملے گا توہید پرستو خوش ہو جاؤ اور پانی کہاں ملے گا حوض کاؤسر میں ہمارے اور آپ کے پیارے عاملہ کے دلارے محبوب سبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی ملے گا حوض کاؤسر سے پینا نصیب ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ حضر نگرامی یہ توہید اور رسالت جہاں میں زندہ قوموں کی دو بنیادی علامت ہے تیسری علامت اللہ اس کی رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ کس میں ہیں قرآن اور حدیث میں ہیں قرآن اور حدیث سے رشتہ جوڑ لو تو کیا ہو جاؤ گے تم زندہ رہ جاؤ گے اللہ اکبر محدثین دیکھو امام بخاری سے ہمارا کیا رشتہ ہے کچھ نہیں لیکن جہاں میں وہ زندہ ہائی کی نہیں ہے امام بخاری کے اولاد نہیں ہے اللہ اکبر ان کی صلبی اولاد نصبی اولاد تو نہیں ہے لیکن اللہ اکبر ان کے دینی اور ایمانی رشتہ دار لاکھوں کڑاروں میں جہاں میں موجود ہیں یہ ہے یاد رکھو یہ ہے جہاں میں زندہ قوموں کی علامت ہے ایسے ہی محدثین اور کتنے مفسرین ہیں چکاہ ہیں علماء ہیں فضلاء ہیں ائماء ہیں اللہ اکبر اللہ کے نکوکار ہیں ان کا نام زندہ ہے ان کے خدمات کے ذریعے قرآن و حدیث کی خدمات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عباد رکھے شاداب رکھے اور اس انسان کو زندہ و جعبید رکھے جس نے میری باتوں کو سنا یاد رکھا محفوظ کیا دوسروں تک پہنچایا اللہ اس کو زندہ و جعبید رکھتا ہے اللہ اکبر ہنی قرآن و حدیث کی خدمت کرو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرو قرآن و حدیث کو پڑھو اور اس کو دوسروں تک پہنچایا کرو جہاں میں زندہ قوموں کی علامت ہے تم زندہ رہو گے مر بھی جائیں تو بھی سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا یاد رکھیں میرے بھائیوں اللہ تبرک تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس کلام کو اللہ تبرک تعالیٰ نے زندگی کہا اللہ کے کلام کو اللہ نے زندگی کہا ہے اس میں زندگی ہے اور اس میں روح ہے زندہ کس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر روح ہو روح نکل گئی اس کو زندہ کہا جائے گا نہیں وہ مردلاش ہے اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ روح ہے یہ روح ہے آپ روح کی اگزا چاہتے ہو انسان کا یہ جسم مٹی سے بنا ہے اس کی گزا مٹی میں ہے آخر کار اس کو مٹی میں ملنا ہے اللہ نے انسان کے جسم میں ایک اور چیز رکھی ہے روح اور روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے اس کی گزا بھی اپنے پاس سے بھیجا ہے اور وہ قرآن اللہ نے قرآن کو روح بھی کہا میں دلیل دیے دوں گا جس طرح سے انسان کا جسم تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے جسم کو آرام چاہیے روح کو بھی آرام چاہیے جسم کو گزا چاہیے روح کو بھی غزہ چاہیے اور اسی طرح سے جسم جیسے آخر کارمٹی میں ملنا ہے روح کو بھی اللہ کے پاس پہنچانا ہے اس کے لئے روح کو غزہ دو اور روح کی غزہ قرآن و حدیث میں ہے اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے سورہ شورہ آیت نمبر 52 اللہ نے فرمایا وَقَدَالِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف اپنی مرضی سے اپنے حکم سے روح کی وحی کی ہے وَقَدَالِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی کیا ہے قرآن و حدیث روح ہے روح ہے اس میں زندگی ہے اس میں حیات ہے قرآن و حدیث سے رشتہ جوڑ لیا کرو اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلے فرمایا مَسَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کرتا اس کی مثال زندگی ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مُردے کی ہے اللہ اکبر قرآن سے رجوشتر جوڑ لیتا ہے اس کا کیا ہنچا مقام ہو جاتا ہے اب اس کے بارے میں بتاؤں تو وقت ناکافی ہے اور بیواتیں عرض کرنا ہے وہ زمانی میں معززت سے مسلماء ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخِ قرآن ہو کر قرآن سے رشتہ جوڑ لیں جہاں میں زندہ قوموں کی چوتھی علامت یہ ہے ایک قرآن کے پیغام کو عام کرو ایک قرآن اسلام کا پہلا پیغام ایک قرآن پڑھو پڑھو گے لکھو گے تو آگے بڑھو گے یاد رکھے تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری ہے جہاں داری جہاں بانی سیاست قیادت سیاست سب کچھ چاہتے ہو یاد رکھو علم کے میدان میں آگے بڑھو اسی لئے اللہ تعالی نے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت جب فرشتوں نے روکا منا کیا جتنا فساد مچائیں گے اللہ مت پیدا کر اللہ تعالی نے کہا علم کا حوالہ دیا مجھے جو علم ہے تم کو نہیں ہے اور اللہ نے اپنے اوصاف میں سے صفات علم کو سب سے پہلے آدم کو سکھایا کہا آدم کو میں نے ساری چیزوں کا علم دیا کیوں کیونکہ آدم کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا زمین میں خلیفہ بننا چاہتے ہو زمین میں ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو زمین کی سیاست اور قیادت تم چاہتے ہو جہاں داری جہاں بانی چاہتے ہو علم کے میدان میں آگے بڑھو اسی لئے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ایک کتے کے پاس علم آ جائیں اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے انسان کے پاس اگر علم آئے اس کا مقام اونچا ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن علم ایمان کے ساتھ آئے تو فائدہ ہوگا پڑھو کیا پڑھو ہر چیز پڑھو لیکن کس کے ساتھ پڑھو اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھو جس میں خالق کی پہچان ہو خالق کا انکار کرنے والی کی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے شاعر نے کیا خوب کہا تم شوق سے کالیجوں میں پڑھو جائے سے گباروں میں اڑو پارکوں میں گھومو چرکوں میں جھولو لیکن ایک بات یاد رکھنا بندہ یا آجز کی تم اپنی حقیقت کو اور اپنے رب کو نہ بھولو یہی یاد ہے رکھو کچھ بھی پڑھو ہر ایک کو پڑھو لیکن یاد رکھو اپنے رب کو پہچانو اور اگر پڑھنے جا کر تم نے رب کو فرامش کر دیا اسکول کالیج کی تعلیم نے اگر تمہارے اخلاق کو برباد کر دیا دوجوان نسل کو تباہ کر دیا لڑکیوں کی اس متعفت کو داگدار کر دیا یاد رکھو ایسی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھو ایسی پڑھائی یہ زہر قاتل ہیں نقصان دے ہیں اسی لئے شاعر نے کہا یوں قتل سے وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا فیراؤن بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا بیچارہ کیا کرنا تھا کالیج کھول کے اپنی مرضی کی باتیں ان کو سکھا دینا تھا افسوس کے پھر آن کو کالیج کی نہ سوجی کیا بڑی بات ہے یاد رکھو اقل اور دانائی کی بات ہے آج اسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ اپنی عزت و عفق کی حفاظت کے لیے اسلامی تعلیمات کے اندر آئے نوجوان نسل اور اللہ اکبر زمنہ نے بھی بتا دیتا ہوں یہ پانچویں چھٹی علامت ہے کہ جہاں میں زندہ قوموں کی علامتوں میں جن قوم جس قوم کے نوجوان نسل آگے ہیں وہ قوم زندہ ہے کیونکہ بزرگان تو چند دنوں کے بعد ختم آگے قوم کی پہچان کس سے ہے نوجوانوں سے یاد رکھو نوجوان کسی بھی قوم کی آئیڈنٹیفیکشن ہے آپ آئیڈی ہو جس قوم کے نوجوان لکھی پڑی ہے وہ قوم لکھی پڑی ہے جس قوم کے نوجوان تعلیم میں آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں جس قوم کے نوجوان کاروبار اور تجارت میں آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں جس قوم کے نوجوان اخلاق و کردار میں آگے ہیں وہ قوم آگے ہیں اور جس قوم کے نوجوان پیچھے ہیں ہر میدان میں وہ قوم پیچھے ہیں نوجوانوں یاد رکھو اسی لئے اسلام نے جوانی کو کیا خوب کہا ہے جوانی کے بارے میں اسلام نے کہا کہ یہ اصل قوت اور طاقت ہے یہی اصل زندگی ہے اللہ نے سورہ روم آیت نمبر چوون ففٹی فور میں فرمایا اللہ اللہ خلاقاکم من ضعف اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد پیدا کیا کمزوری سے پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد طاقت دی ہے یعنی بچپنا یہ کمزوری ہے اس کے بعد جوانی نوجوانی کی عمر یہ طاقت ہے یہ قوت کی عمر ہے پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعف پھر طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کمزوری لائی لیکن اس کمزوری کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا شئیبہ اس کمزوری کے بعد پھر طاقت آنے والی نہیں ہے بڑاپے کا نبی نے فرمایا دو مرض کا علاج نہیں ہے موت اور بڑاپہ اس کا علاج نہیں ہے باقی ہر چیز کا علاج ہے بڑاپے سے پہلے جوانی کو غریمت جانو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کی نہیں فرمایا جوانو یاد رکھو اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منصل آسمانوں میں اور شاعر کی زبانی افسوس کے ساتھ تیرے سوفیں ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی آج جوان سرکوں میں پارکوں میں ڈھل رہے ہیں نشے میں چور ہیں ڈرکس کے مجبور ہیں اور ان کے تناسانی دیکھو نوجوان کے ظاہری جسم تو ٹپ ٹاپ ہے سمارٹ ہے لیکن اندر سے کھوکلا ہے وہ نہ ایمانی طاقت ہے نہ اس کے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے نہ اس کے پاس غیرت ایمانی ہے کچھ نہیں ہے میرے بھائیو میرے نوجوانوں تم آگے بڑھو تمہاری ضرورت ہے قوم کو زندہ قوموں کی علامت کے لیے نوجوانوں کا آگے بڑھنا اسی لئے قرآن نے اصحابِ قحف ہر جمعہ جس کی تلاوت ہوتی کیا کہا انہم فتیہ انہم فتیہتن آمنو بی ربہم وزدناہم حدام وہ نوجوان ہی تو تھے عبرت حاصل کرو جو ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے جم گئے دنیا نے ان کو ہلا نہیں سکا یاد رکھو میرے نوجوان بھائیو وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ فتح ایک نوجوان ہے ایو قال ابراہیم جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے اے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا میرے محترم دوست وزرگو بھائیو میرے نوجوان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس قوم کی علامت ہو آپ جوانی کو ضائع برباد نہ کرو اسی لئے قیامت کے میدان میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا عمر میں جوانی داخل ہے پھر بھی الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور جہاں میں زندہ قوموں کی علامت بھی جوانوں کے تعلق سے ایک ساتھوی بات یہ ہے خواتین کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے جس قوم کے خواتین واقعی معنی میں اس نوجوان نسل کو تیار کرنے والی ہو نوجوان نسل کو برباد کرنے والی نہ ہو یاد رکھیں عورت مرد کو آباد بھی کرتی ہے اور چٹکیوں میں برباد بھی کرتی ہے ہاں مرد کو عورت آباد بھی کر سکتی برباد بھی کر سکتی ہے قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کے زندہ رہنے میں عورتوں کا بڑا رول ہے انگلیش میں جو کہا جاتا بلکل صحیح ہے اور عربی میں بھی کہا جاتا ہے چونکہ مشہور ہے آپ انگلیزی جانتے اسی لئے ہمیں مجھوراں بولنا پڑتا ہے ہمارا کوئی شوق نہیں ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے جو کہتے عورت کا ہاتھ ہے واقعی معنی میں یہ بھی یاد رکھو ہر ناکام مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے ہاں ہر ناکام مرد کے پیچھے عورت کا بھی ہاتھ ہے جس نے عورت کے فتنے میں مبتلا نبی نے کہا فرمایا اے عورتوں تم ناکست العقل ہو جسمانی اعتبار سے کمزور تو ہو مگر اچھے بڑے بڑے عقل مندوں کے عقلوں کو کھا جاتی ہو کیا مطلب ہے اچھے عقل مند ہے عورت کے فتنے میں کیا مبتلا ہوا گیا ایمان برباد ہو گیا تقوے میں لقوہ مار دیا شائر کی زبانی عبرت کے لئے کہہ رہا ہوں پھیر سکتی نہیں مجھے تقوے سے کوئی صدا میں تقوہ میں اگر مبتلا ہو گیا نا کوئی آواز مجھے ڈسٹر نہیں کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو یاد رکھی میرے بھائیو یہ سننے کے لئے آپ کو لگ رہا ہسی والی بات ہے لیکن واقعی معنی میں یہ فتنہ ہے اسی لئے نبی نے فرمایا چھوٹی لڑکیاں ہیں پائل کے پازیب کی جھنکار یہ شیطان کی آواز ہے شیطان کی آواز ہے کہ عورتیں اگر بندھن کے مسجد پہ آتی ہیں وہ زناکار ہزانیاں ہیں اور باہر تو کیا کہنا بتاؤ اس لئے خواتین میں دو مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں دنیا میں سب سے بڑے کامیاب انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا رول ہے میرے بھائیو خدیجہ نے کیا کیا قربانی آدی ہے ساری دولت لٹا دیا در یتیم کو شادی کیا اور ساری دولت لٹا دیا اور ساری بچوں کی تربیت کی آپ غارِ حرا میں دس پندرہ دن جا کے بیٹھ جاتے تھے شوہر کے لئے توشہ تیار کر کے کھانا پکا کے ہاتھ میں لے کر پائیدل چڑھ کے غارِ حرا میں جا کر توشہ پہنچا کر آیا کرتی تھی اللہ اکبر اتنی بڑی قربانی اللہ کو اتنی پسند آگئی اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہا کہ جبرائیل جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ایک حدیجہ آ رہی ہے ان کے ساتھ ایک ہاتھ میں کھانا دوسرے ہاتھ میں سالن ہے ان کو رب کا سلام بھیجنا اللہ اکبر کہاں ہو خاتون تم خدیجہ کا رول اپنا یا کرو دنیا کے دوسرے خاتون ہیں دوسرے کامیاب شخص ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے پیچھے ماں حاجرہ کا رول ہے اللہ اکبر یاد رکھو حاجرہ کا رول ہے ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھیں جا کے بیاب و گیا سرزمین پہ بیوی بچے کو چھوڑ کے آگئے انہوں نے پودا لگا دیا بیج ڈال دیا بنیاد رکھ دی مگر اس بیج کو تناور درک بنانے والے کون حاجرہ اللہ اکبر پانی ختم چھاتی میں دودھ ختم پیاس میں نڈال بھوک سے پریشان ایسے وقت میں چلچلاتی دھوک میں تبتی ریت میں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ اللہ کو یاد آئے اتنی پسند آگئی قیامت کی صبح تک رکھ دیا ہے اور کہا کہ دیکھو ہر حاج اور عمرہ کرنے والوں کو اس کو یاد کرنا ہے ایک خاتون نے کیسے کردار نبایا مکہ آباد ہوا زمزم کا کونہ ملا اور کعبہ دوبارہ سرینو تعمیر حجرہ اسود ملا کیا کیا ملا ہے یہ ایک خاتون کے برکات ہیں میرے بھائیو یاد رکھیں زمانے میں زندہ قوموں کی علامتوں میں خواتین کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے شوہروں کو سنبھالو اپنے نوجوانوں کو سمالو تم اپنے بھائیوں کو کردار نبھاؤ اپنے بہنوں کی طرح کردار ادا کرو اللہ اکبر امام بخاری کو بخاری بنانے والے ان کی ماں ہیں اور بخاری کی شرعہ لکھنے والے ابن حجر اسقلانی کو بنانے والے ان کی بہن ہیں اللہ اکبر کیا کیا میں آپ کو بتاؤں مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی لیکن وقت کی تندامنی میں دو منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں ایک اور اہم چیز ہے اور اہی بات آخری ہوگی اس سے بات ہم ختم کر دیں گے اور وہ ہے جس حق کو ہم نے مانا ایمان توحید رسالت قرآن و حدیث کی تعلیمات اقراء کا پیغام اس کو دوسروں تک پہنچانا یعنی دعوت دین دعوت و تبلیغ کا کام عمر بالمعروف نہین المنکر کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں زندہ رکھے گا اور اگر یہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں دنیا سے ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرعال عمران کنتم خیرہ امت اخرجت لننا تم بہترین امت ہو اللہ نے تمہیں زندہ رکھا پیدا کیا کس کے لئے لوگوں کے لئے لوگوں کو کیا کرنا ہے تعمرونا بالمعروف بھلائی کا حکم دو گے و تنہاونا عن المنکر برائی سے روکو گے تم بھی ایمان رکھو گے یاد رکھو یہ کام تمہارا ہے اگر یہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں نہیں رکھے گا غیرکم اگر تمہیں اراز کرو گے اللہ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے کر آئے گا تمہیں ختم کر کے ان سے کام لے گا میں نے بار بار انسال دی ہے فین کا کام گھومنا ہے نہ گھومیں لے جا کر ریپیئر کرو گے ریپیئر ہوا تو ٹھیک ہے اب ریپیئر کا زمانہ چل رہا ہے تم ریپیئر ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ ہٹا کے دوسرا فین لے کر آئے گا یاد رکھو میرے بھائیو اسی لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہے سورہ فصلت کے آیت نمبر تینٹیس چونٹیس پہنٹیس پڑھ لے آج جو دشمنی کا ماحول ہے ختم ہوگا دعوت دین کرو صحیح پیغام پہنچایا کرو آج غیروں کو پتا نہیں ہے اسلام کیا ہے نبی کیا ہے نبی کی تعلیمات کیا ہیں ان کو پتا چل جائیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے فَإِدَ اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَا كَانَّهُ وَلِجْدٌ حَمِيمٌ ان کے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے اگر دعوت کا کام کرو گے دین کا پرچار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کرے گا اور وہ تمہارے دشمن دوست بن جائیں گے سمامہ بن عصال کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا صحیح بخاری کا واقعہ ہے نبی سے سخت دشمنی مگر جب نبی کے بارے میں پتا چل گیا نبی کے قیدی بن کے آ گئے نبی نے ان کو رکھا مسجد نبوی میں دو چار دن صحابہ اکرام کو دیکھا نبی کو دیکھا ان کا دل بدل گیا دشمنی ختم ہو گئی نبی نے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے لیکن وہ ظاہری طور پر نبی سے اکڑتے تھے نبی نے جب ان کو آزاد کر دیا دو قدم آگے گئے اور آ کر کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں جب میں انہیں جانا نہیں آپ سے دشمنی کی جب میں جان لیا آپ کون ہے صحابہ کون ہے اب میں آپ کا فرفتہ ہو گیا ہوں آپ پر نچھاور ہو گیا ہوں آج بہت ضروری ہے دشمنی کا ماحول ختم کرنا ہے تم اگر اپنے وجود کو یہاں بچانا چاہتے ہو دعوت دین کو پہنچایا کرو اور دوسروں کے کام آؤ خدمت خلق سوشل ایکٹیویٹیز دوسروں کے کام آؤ اور اسی کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں رکھا ہے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی گھبراتے ہوئے خدیجہ کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب خدیجہ سے کہا خدیجہ نے کہا کہ دیکھو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا خاتون کا یہ رول ہوتا ہے شوہروں کو سمالو مردوں کو سمالو تم پریشان مت کرو کیوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ خدمت خل کرتے ہو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہو اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ پیغام ہے آپ بھی اللہ کے بندوں کے کام آؤ اللہ کی بندگی کرو زندگی برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یاد رکھو یہی جہاں میں یہی انسان کے لئے علامت ہے آپ کو چھائیے کہ دوسروں کے کام آؤ خدمت خلق کیا کرو ایک بات سمنان یہ ہے یاد رکھی میرے بھائیوں خدمت خلق میں بہت باتیں ہیں اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا غریبوں کے ہمدرد بننا پریشان حالوں کے مجہوروں کے کام آنا ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہے میت کو گسل دینا اور اس کے کفن پہنانا آج لوگوں نے اس کا بڑا مسئلہ بنا لیا ایک راکٹ سائنس بنا لیا ہے کہ کیسے کیا جائیں اور لوگ بھاری بھر کم فیز حصول کر رہے ہیں میت کو گسل دینے کفن پہنانے کے لئے دس ہزار فیز پندرہ ہزار پانچ ہزار فیز عجیب تماشا ہے یہ بھی خدمت خلق ہے آپ سیکھو بہت آسان طریقہ ہے آسان طریقہ سیکھو اور الحمدللہ ہمارے مسجدوں کے ذمہ داروں کا لزائے خیر دیں ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے اور ان کو مشورہ دینے والے جو احباب ہیں ان کو بھی جزائے خیر دیں کہ ایک ورکشاپ انشاءاللہ بہت جلد قائم ہونے والا ہے جس میں آپ کو پیکٹیکلی میت کو گسل کیسے دیا جاتا ہے کفن کیسے پہنایا جاتا ہے اسے میں نے دروس بھی شاہ کے بعد شروع کیا ہے وہاں پر بھی بتایا جنہوں نے دیکھا بہت آسان سمپل طریقہ ہے آپ بھی خود کرو اور آپ کیونکہ نبی نے فرمایا سب سے قریب ترین رشتے دار سب سے زیادہ حق رکھتے گسل دینے کے لئے بیوی زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے بیوی کے لئے اے مخالف جنس میں باقی مرد مرد کو عورت عورت کو گسل دینا ہے عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے معاشرے میں آج غسالن بہت کم ہے غسال بھی بہت کم ہے ان کے ناز نخرے بہت زیادہ ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ آئیے انشاءاللہ بہت جلد ایک ورکشب ہوگا آپ آئیے آپ کے سوالات لے کر پریکٹیکل لے آپ کو بتایا جائے گا سوالات کے جوابات دیے جائیں گے تاکہ آپ اس خدمت خلق سے بھی آشنا ہو کر بہرہ وار ہو کر خدمت کر سکے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکت اللہ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہمیں زندہ قوموں کی انشانیوں پر عمل کرتے ہوئے جہاں ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمین